اسلام علیکم میں عمد مختار ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں عمدان خان کا جو مارچ ہے وہ ریچاک تقریباً پہنچ چکا ہے ریچاک پر ہزاروں لوگ جمع ہیں اور لاکھوں لوگ عمدان خان کے ساتھ ہیں عمدان خان ریچاک میں ہی تقریب کرنے والے ہیں رات کو جو سپریم قور نے فیصلہ دیا کہ قومت اور پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈرز ان میں ٹاک ہونا چاہیے ان میں بات ہونا چاہیے انہوں نے آرڈر دیا پی ٹی آئی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ وہ اگھٹھے ہوں اور اس معاملے کو بات چیز سے حل کریں سوال چودری اور ڈیفرنٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کے رانبہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تو پہنچے ہیں لیکن حکومتی آرقین نہیں آئے یہ ان کی بند نگتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کنڈیشن ہے تو یہی ہے کہ ابھی ٹھین سی کنڈیشن چل دیا ہے پی ٹی آئی کے مطابق بہت زیادہ آنسو گیس کی شیلنگ اور روڑ کی گولنیاں چلائے گی ہوای فائلنگ بھی کی گئی تو رکاوٹ گیا جی تھی وہ توڑ گیا وہاں آگئی ہے نہیں یہاں پر اسلام بات میں لیکن ابھی پرابلنز بہت ہیں تو پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں انتخاب تک بیٹھیں گے باقی جو بھی نیکس فیصلہ ہوگا وہ عمران خان جہاں آئے ڈیچ آکھ میں آ کر کریں گے ڈیچ آکھ سے ملہک ملہکہ جو ہیں نہیں مارتے ہیں وہ ساری سرکاری مارتے ہیں تو اس لیے حکومت نے ساری سرکاری مارتوں کا کنٹرول جائے وہ فوج کے والے کر دیا فوج نے آ کر چار سنبھال لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ مارتوں کا کنٹرول جائے